موسیقی مریم اورنگزیر، سادھ رفیق، بشیر میمان، نیحان حاشمی، علی اکبر گجر اور دیگر شامل تھے قامل پر ایمکیم کے شکر گزار ہیں شباز شریف نے کہا کہ اس موقع پر نواز شریف کا سلام اور خصوصی پیغام متحدہ کی قیادت کو پہنچایا شباز شریف نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ اپنے دوستوں سے ملنے آیا ہوں نواز شریف کا پیغام اور سلام لیا ہوں شباز شریف نے ایمکیم کے کنوینر، عراقین رابطہ کمیٹر اور دیگر آنماوں سے ملاقات کے دوران کہا کہ ایمکیم نے گزشتہ حکومت میں ہمارے ساتھ بہت قابل کیا جس کے لئے ہم ان کے شکر گزار ہیں آگے بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوگا ایمکیم پاکستان اور مسلم لیمون مل کر ان چیلنجز کا سامنا کرے گی دونوں جماعتوں کی قیادت نے صبحی صدا پر بنائے گئے کمیٹیوں کی سپارشات پر بھی غور کیا کراچی میں سیٹ ایڈجسمنٹ سے متعلق کمیٹی آئندہ دو تین روز میں مذاکرات کرے گا کراچی کی زلہ غربی کے قومی اسمبلی کے حل کے اینے 244 سے ایمکیم رہنمار ڈاکٹر فروغ ستار کے کاغذات نامجد کے دروس قرار پائے ہیں اس حوالے سے فروغ ستار کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے انتخابی عمل آگے بڑھ رہا ہے عوام کی دلچسپی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اب تک جمہوریت کے سمرات عام آدمی تک نہیں پہنچے ریکارڈ توڑ بے روزگاری ہے معاشی بہران تشویشناک صورتحال اخصیار کر چکا ہے فروغ ستار نے کہا کہ اصل مسئلہ عوام میں یہ رکھا ہے کہ پاکستان کو آئندہ کی طرح چلانا ہے ہماری بسیت کو پی ایم ایل این نے سراہا اتفاق کیا اور یہ تیع کیا ہے کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو آئندہ میں ترامیم کا کام ہوگا مزید کہا کہ مسلم لیگ نون سے دیع پایا ہے کہ ملجور کر آگے بڑھنا ہے عوام بھی خدمت کرنی ہے جی ڈی اے کی تمام جماعتوں سے ہمارے رابطیں ہیں ملاقاتیں ہیں ایمکیم راہنمار ڈاکٹر فاروق صدار نے یہ بھی کہا کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ نہیں چلے تو ہمارے لیے آگے ان کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا ایمکیم پاکستان کے آرزی مرکز بہادر آباس پر شہباز شریف کی سربراہی میں نون لی کے وقت کی آمد کنوینر خالد مقبول صدیقی سینئر ڈیپیٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال فاروق صفتار نسرین جلار اور دیگر تارکانے کمیٹی نے شرکت کی ایک اور بجلی کا بم گرا دیا گیا نیشنل الیکٹرونک پاور ریگولٹری اتھارٹی نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی ایک روپے بہتر پیسے فی اینٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی حکومتی درخواست منظور کر لی نیپرا کی جانب سے منظوری گزشتہ مالی سال کے دوسری اور تیسری سماحی ایڈجسمنٹ کی مد میں کی گئی ہے جنوری تا مارس دو ہزار تیس کی سماحی ایڈجسمنٹ میں ایک روپے بچیس پیسے فی اینٹ اضافہ منظور کیا گیا ہے اکتوبر تا دسمبر دو ہزار بائیس کی سماحی ایڈجسمنٹ میں سنت آلیس پیسے فی اینٹ کا اضافہ منظور ہوا ہے نیپرا نے فیصلہ نوٹفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا ہے نیپرا کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں بجلی کا یکسا ٹیریف برکہ رکھنے کے لیے اضافہ کی منظوری دی ہے نیپرا کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیا الیکٹری کے ساری فین سے وصولیاں جنوری فیبری اور مارچ دو ہزار چوبیس میں کی جائیں گی موسیقی